عامر لیاحت کی تیسر بیوی سیدہ دانیہ شاہ نے عدالت میں جا کر ان پر سنگین لظامات لگائے ان کے علاوہ ان پر تنسیخ نکا کا مقدمہ بھی دائر کر دیا عدالت میں دائر کیے گئے کیس کے مطابق نمبر ون دعویٰ تنسیخ نکا نمبر دو دعویٰ دلہ پانے خرچہ نانو نفقہ مہانہ مبلک ایک لاکھ روپے سابقہ بشر سے دور نمبر تین دعویٰ حق المہر ایک عدد کوٹھی مالیتی گیارہ کروڑ پے واقعی دادہ دکلونی کراچی مبلک پچیس لاکھ روپے ایک عدد کار ٹیوٹا جھی ایلائی مارڈل دو ہزار بائیس مالیتی تقریبا پنتالیس لاکھ روپے تین تولہ سونہ زیورہ تلائی مالیتی چار لاکھ روپے کل حق المہر مبلک گیارہ کروڑ اکامل لاکھ پچاس ہزار روپے مدیہ کی عامر حسین کے ساتھ پانچ فیبری دو ہزار بائیس کو شادی ہوئی مدیہ آباد ہو کر حقوق زوجت ادا کرنے لگی مدیہ کو اس موقع پر کسی بھی قسم کا حق مہر بھی ادا نہیں کیا گیا مدیہ کا ابھی تک کوئی بھی اراد پیدا نہیں ہوئی عامر لیاقت نے مدیہ کے والدین کو سبز باغ دکھا کر مدیہ کا رشتہ حصل کیا اور کہا کہ شادی کے بعد میں مدیہ کو ایک لیتا کوٹھی بھی دوں گا یہ کہ مدیہ آلیہ کرویا ہمیشہ مدیہ کے ساتھ اچھا رہا لیکن بات میں خراب ہوتا گیا عامر لیاقت آئیس کا نشاہ بھی کرتا ہے اس کے علاوہ دیگر کئی قسم کا نشاہ کرنا بھی اس کی عادت ہے مدیہ پر تشدد کرتے ہوئے اس نشاہ کرنے پر مجبور ہی کرتا اور مدیہ کو گیر مردوں کے سامنے آنے کا کہتا مدیہ کو بینون ملک کے لیے فہاش ویڈیو بنانے پر مجبور بھی کرتا رہا مدیہ کی انکار پر پانچ دن مدیہ کو ایک کمرہ میں بند کر کے بھی رکھا گیا مدیہ آلیہ نوکروں کو بارڈی گارڈ کے طور پر استعمال کرتا تھا اور اس کے علاوہ اس کو کھانا بھی رات تین بجے بھی دیتے تھے اور اسے قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دیتے ہوئے کہتا میں ٹی وی پر کرنس کافز بھی کروں گا میں ایک ایم اینے ہوں اور ٹی وی پر بھی میرا کافی زیادہ اثر و سوکٹ قیم ہے میں تمہیں بدنام کر دوں گا آمر لیاقت کی میرے پاس موبائل کے اندر خفیہ ویڈیوز بھی موجود ہیں چھبیس چار دو ہزار بائیس کو مدیہ آلیہ نے آمر لیاقت حسین سے اپنے نانو نفقہ کا امتالبہ کیا تو ان پر شدید قسم کا تشدد بھی کیا گیا اور اسے گار سے دکھے دیکھر بھی نکال دیا گیا مدیہ اس وقت اپنے والدین کے پاس بہاول پور میں رہتی ہے اور قسم پرسی کی زنگی بھی بزار رہی ہے مدیہ علیہ نے آج تک مدیہ کی کوئی خبرگیری نہ کیوں نہ ہی نے کسی قسم کا خرچہ اور نانو نفقہ بھیجا یہ کہ بوقت شادی مابین فریقین حق المہر کے طور پر ایک عدد کوٹھی ماریتی گیارہ کروڑ روپے واقع خداداد کلونی کراچی مبلغ پچیس لاک روپے ایک عدد کارٹیوٹا جی ایل آئی مارڈل دو ہزار بائیس ماریتی تقریبا پین تاریس لاک روپے تین تولہ سونہ زیورہ تلائی ماریتی چار لاک روپے کل حق المہر مبلغ گیارہ کروڑ اکاون لاک پچاس ہزار پیسر مقرر پایا تھا جو بوجہ طلب و تقاضہ کے آج تک مدیہ علیہ کو کوئی بھی حق مہردان ہی کیا گیا جو کہ شریع طور پر اس کے خلاف زیادتی ہوئی ہے یہ کہ مہنگائی اس وقت دور میں اسمان سے باطن کر رہی ہے ایک لاکھ روپے مہانہ خرچہ بھی مدیہ علیہ کو پبند کیا جائے موسیقی